جی ایر ماشیل شاہد لطیف صاحب ڈاکٹس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس طرح کے الفاظ اور یہ کہنا کہ یہ باتیں ہوئیں اور یہ سمبالک ہیں سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے وضاحت دے دی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے اپروف کر دیا یہ میرا خیال ہے ماضی کے قصے بن گئے اب ہمیں ان چیزوں کو باقاعدہ سنجیدگی سے دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یعنی فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ سیٹ بجھا دیں گے اور کہیں جی ہمارا مطلب نہیں تھا تو پھر آپ کہیں کہ میرا مطلب کیا تھا پھر آپ کہتے ہیں جی کہ تین سال آپ ہیں ہم تو یہاں رہنے والے ہیں آپ کون ہیں جو یہاں رہنے والے ہیں آپ فوج کو کیا سمجھتے ہیں بھائی فوج یہ ادارہ ہے جو ملک کے ساتھ چلے گا چلا ہے چل رہا ہے چلے گا آج بھی دہشتگردوں کو ختم کرنے والا فوج ہے اور اس نے اپنی قربانیاں دی ہیں اپنے گلے کٹوائے ہیں شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنے گلے کٹوائے جن کو مارا جن کو ختم کیا قوم اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے قوم اور ملک کو اس دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے گڑ مٹ کی جا رہی ہے اور دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ جن آپ باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور ان پیسوں کے ساتھ دہشتگردی پاکستان میں ایک دشمن ملک جو ہے وہ کروا رہا ہے دیکھیں بات سنیں اب یہ وقت نہیں ہے کہ ماضی کے قصے بیان کریں اور اس کی آڑ میں چھپے رہیں دوہزار پندرہ کے پاکستان کی بات کریں اور میربانی کریں ہمیں بتائیں کہ یہ جو اس دن زبان آپ بولے ہیں اس زبان کے پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ انٹ سے انٹ بجھا دیں گے آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کہہ رہے ہیں پورا ملک بند کر دیں گے کہ بھائی نواب شاہ تو بند کرواؤ آپ کی جو حیثیت حیثیت ایک سیاسی پلٹیکل پارٹی جو سیاسی پارٹی کے طور پہ ہے وہ تو نہ پنجاب میں ہیں نہ کپکے میں ہیں نہ گلگرددستان میں ہیں نہ بلوچستان میں ہیں اور آپ نارے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو بند کر دیں گے اور کن کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دہشتگردی سے پاک کرنے کا اعادہ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آخری دہشتگرد تک اس ملک میں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کی مثال یہ ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے قربانیہ نوابش وزیرستان میں اب کراچی کو وہ ٹھیک کرنے چلے ہیں تو پہلے کراچی میں نائن زیرو سے واویلہ مچایا گیا اب جب آپ تک آئے تو آپ نے شور مچا دیا پہلے نائن زیرو سے واویلہ مچا اور فوج کے خلاف بات ہوئی آج آپ پہ جب ہاتھ ڈالنا جانے لگا ہے تو آج یعنی دو سو تیس بلین کی بات کیا ہوئی کہ ایک آگ لگ گئی بجائے اس کے کہ آپ اس کو چیلنج کریں یہ جس نے بات کی ہے اس کو چیلنج کریں نا کورٹس میں جائیں خوصہ صاحب تو خود وکیل ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ پریس کانفرنسز کے ذریعے معاملے سیٹل کیے جاتے ہیں اور فوج کے اوپر اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے یہ کون سا طریقہ ہے میں یہاں رکوں گا سر آج وہ ریپیزنٹرنٹ کے طور پر آئے ہیں میں یہاں رکوں گا بریک پہ جانا